نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز 11 میں اس وقت ہی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں آسیا جے پی نرڈا کو بی جے پی کا راشتری ادخش چنے جانے کے بعد دلی ست پارٹی مکھیالے میں سواغت سمارو آئے اوچیت کیا گیا پردھار منتری نرید رمودی نے کارے کرتاؤں کو سمبوتیت کیا اور کہا کہ یہ سبھی کے لیے گورف کا وشہ ہے کہ راجنیتی میں جن آدرشوں اور مولیوں کو لے کر پارٹی چلی تھی انہی آدرشوں اور مولیوں کو لے کر راشتر کی آشا آکانکشاؤں کو لے کر بی جے پی نے اپنے آپ کو ڈھالا اور اپنا وزتار کیا اور اسی پرمپرہ کے کارن بی جے پی کو نئی نئی پیڑھی مل رہی ہے جو پارٹی کو آگے پڑھانے میں سفل ہوتی ہے پی اے موڈی نے آگے کہا کہ راجنیتیگ دلوں کے لیے چناؤ اب لگتار چلنے والی پرکریہ ہو گئی ہے اس سے پہلے جے پی نڈڈا کو نیرویرود پیچھے پی کا راشتری ادھکش چن لیا گیا وہ پارٹی کے گیارویں ادھکش پنے ہیں نڈڈا کو راشتری ادھکش بنایا جانے پر امیت شاہ نے کہا کہ بی جے پی آم کارے کرتاؤں کو بھی موقع دیتی ہے جانتہ پارٹی نے بستار بھی کیا ہے وکانت بھی کیا ہے جن آکان چھا اور پینکشاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے سمیانوکل پریورتن کی جہاں آوشکتہ رہی ہیں وہ آپ پریورتن کیا ہے ایک جیتی جانتی چیتنوند پارٹی صرف سنکھا بل کے جوڑ پر یا چنہ ہوئے پرتنیدیوں کے بل پر بہت بڑی ہوئی پارٹی نہیں لیکن جن سامانی کے دیلوں میں جگہ بنا کر کے بڑی ہوئی پارٹی اس روپ میں ہم لوگوں نے جگہ پاہی ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گروہ کا بشہ ہے اس گھر کو ہم اسی آترہ کے ہم سب سہی آتری ہیں ہم اس کے سہباگی ہیں ہم کوئی ٹیمپری نہیں ہاں آئے نہیں ہیں ہم لمبے عرصے تک کہ ماں بھارتی کی سہبا کرنے کے لئے آئے ہوئے لوگ ہیں سدیوں تک یہ کام کرنا ہے اور جن آشہ اپیکشاہوں سے اس دل کا جنمہ ہوا ہے اس کو پورے کیے بینا چین سے بیٹھنا نہیں ہے تو جے پی نرڈا بنے ہیں بیچے پی کے راشتریہ دھکشو اور اس پر خوشی ظاہر کی پردھار منتری نے بھی اور باقی بیچے پی کارے کرتا ہوں نے بھی ہمارے سہیو کی شہنواز ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے سیدھرو کرتے ہیں شہنواز کا شہنواز جے پی نرڈا کو بیچے پی کی کمان ہالا کی اس سے پہلے وہ کارے کاری ادھکشت تھے لیکن اب پوری طرح سے بیچے پی کی کمان ان کے ہاتھوں میں کیا اس کا ایمپیکٹ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایمپیکٹ تو ہونا چاہیے کیونکہ جے پی نرڈا اور جھارکنڈ دونوں بہت نزدیک ہیں دوسرے سے اور ایک رشتہ ہے جے پی نرڈا کا جھارکنڈ کے ساتھ اور جیسا کہ لوگ جان ہی گئے ہوں گے اب تک کہ جھارکنڈ میں راجدانی رانچی میں ہی ان کا پریوار رہتا تھا ان کے پتا یہاں وائس چانسلر تھے اور پڑھائی کا کافی حد تک جو پورشن ہے انہوں نے رانچی انورسٹی اور رانچی کے الگ الگ اسکولوں میں حاصل کیا ہے ظاہر ہے یہاں پر جب سے وہ سنگٹھن سے جڑے رانچی کی آترہ وہ لگاتار کرتے رہے کیونکہ ظاہر ہے رانچی ان کا ایک سیکنڈ ہوم کہہ سکتے ہیں اور جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سنگٹھن میں ان کا قد بڑھا تب سے ان کی فرکوینسی بڑھی رانچی آنے کی وہ جہاں رہتے تھے وہاں گئے جہاں پڑھائی کرتے تھے وہاں جاتے رہے تو رانچی کے سنگٹھن اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سروچ نیتہ ہیں اور جو انر سرکیل ہے بی جے پی کی رانچی میں اس میں بیکتی کا طرف سے جے پی نٹھا سب کو جانتے ہیں زیادہ لہذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی سنگٹھن کی مضبوطی کو بھی جانتے ہیں سنگٹھن کی کمزوری کو بھی جانتے ہیں جارگن کے بارے میں جتنا کوئی نہیں جان سکتا وہ اتنا جے پی نٹھا جانتے ہیں اور اب آج جبکہ یہ سمیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پچھلے بیدان سبھا چناؤں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے قراری ہار میں نہیں کہوں گا کیونکہ 25 سیٹ بی جے پی کو آئی ہے یہ کوئی کم نہیں ہوتی ہے تھوڑے سے ہی کمی ہے جس میں جے میم کو 35 سیٹ آئی ہے ان کو 25 سیٹ آئی ہے برحال پارٹی نے اپنے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے پردارشن نہیں کیا ہے اب اس کو صدارنے کی ضرورت پڑے گی اور ظاہر ہے ڈیمیج ریپیر اور پہ انرجی بھوسٹ اپ کیسے کیا جائے بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی جھارگن میں اس کے لیے ابھی جیسے ہی کمان ملی ہے نیرویروت چنے گئے ہیں اور اگارویں ادھیکش بنے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیپی نڈا اور ان کی پیٹ ٹھوکی ہے امیش شاہ نے اور یہ کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمپرا ہے کہ ہر کار کرتا یہ بات سونس سکتا ہے کہ کبھی وہ بھی دیش کا پردان منتری بن سکتا ہے بیجے پی کا رازتری ادھیکش بن سکتا ہے کوئی بھی پد اس کو مل سکتا ہے کار کرتا ہونا سب سے بڑی شرط ہے اور سب سے بڑا سممانجنک شبد ہے ایک پدوی ہے تو برحال جیپی نڈا کے ادھیکش چنے جانے کے بعد جھارکنڈ میں خاص کر کے جھارکنڈ بیجے پی میں ایک نئی ارجہ کا سنچار ہوگا کار کرتا میں بھی خوشی ہے کہ وہ اپنے ڈھنگ سے اپنی بات وہ رکھ سکیں گے سنگٹھن میں پارٹی میں کیونکہ یہی کمی رہی ہے شاید جو آج آسیا بھارتی جنتہ پارٹی کو جھارکنڈ میں یہ دیکھنے پڑے ہیں دو نیتاؤں کے آہم کی لڑائی میں پارٹی ہارشیے پہ چلی گئی پارٹی ستہ سے دور ہو گئی تو یہ سب باتیں جیپی نڈا بہت بخوبی جانتے ہیں بھلکہ ہمیشہ نہ جانتے ہوں کیونکہ ہمیشہ بڑے قدعاور سکشیت ہیں ان تک بہت ساری باتیں نہیں پہنچتی ہیں لیکن جیپی نڈا تک بہت ساری چیزیں پہنچتی ہیں اور آگے بھی پہنچتی رہیں گی کیونکہ ان سے بیکتیگت رشتے ہیں بڑ کے اتر بیکتیگت رشتے ہیں رانچی کے بہت سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں سے نیتاؤں سے تو لہٰذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیپی نڈا کا راستی ادھیکچ چنانا بھارتی جنتہ پارٹی اور جھارکنڈ کی بھارتی جنتہ ہو سکتا ہے جی آسیا تو یعنی اب جھارکھن میں بیچے پی کارکرتاؤں یہ امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بیچے پی کے لیے کافی بہتر چیزیں جھارکھن میں ہوں گی اب پورے دیش کی بات کریں اگر شہنواز امیت شاہ کے وقت میں بی جے پی بہت انچائی پر گئی جے پی نڈا اس انچائی کو کیسے برقرار رکھیں گے یا ان کے سامنے چنوٹیں آپ کیا ہوں گی دیکھیں سب سے بڑی چنوٹی تو ہوگی راجیوں میں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکاروں کا کم ہوتا جانا ایک بہت بڑی چنوٹی رہے گی کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے امیت شاہ کے دور میں ہی ہوا یہ زیادہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ایک پورا کا پورا بھارتی مانچیتر پر ایک میپ بنتا تھا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو رنگ ہوتا ہے کیسریہ اس سے پورا کا پورا بھارت دکشین بھارت کی کچھ سٹیٹس کو اگر ہم چھوڑ دے تو پورا کا پورا جمہو کشمیر تک اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا کیسریہ ہو چکا تھا بھارتی مائپ لیکن انہی ہمیشہ کے کارکال میں ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے گھٹتے 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 جھارکھنڈ بھی ابھی حال فیلحال بھارتی انتہ پارٹی کے کلر سے باہر ہو اور آگے بھی چنوٹیوں کے اگر ہم بات کریں تو بنگال ابھی تو ڈلی ہے اس کے بعد بنگال ہے پھر کئی راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں تو ایک سامنجس بٹھا کر کے چونکہ ابھی سب سے بڑی گلتی بھارتی انتہ پارٹی کے پورانے ادھیک سے یہ ہوئی کہ جھارکھنڈ میں سودیش مہتو کو درجی انہوں نے نہیں دی ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی کی دینی چاہیتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو آج جھارکھنڈ میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہوتی گھڑ بندن کی یہ سب لوگ مانتے ہیں اور یہ سچ سچائی بھی ہے تو بہرحال چنوٹیاں بھی یہی ہوں گی اور یہی پلس پوائنٹ ہوگا شہنواز آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ڈلی سے رشکیش بھی جڑ گئے ہیں رشکیش کاروک کرتے ہیں رشکیش ہمارے ساتھ شہنواز بھی جڑے ہوئے ہم بات کر رہے تھے جے پی نڈڈہ اب راشتری ادھر چنے گئے ہیں جھارکھن میں اس کا کیا اثر پڑھنے والا ہے شہنواز سے بھی ہماری چرچہ بھی ہو رہی تھی کہ دیش پر دیکھے تو کیا چنوٹیاں نڈڈہ کے لیے ہیں کیونکہ کی کئی سٹیٹ میں الیکشن آنے والے ہیں جھارکھن سے ہم کچھ اینلائز کر رہے ہیں دلی میں رہتے ہوئے کیا نظر آ رہا آپ کو چنوٹیاں کیا بڑی نڈڈہ کے سامنے اس وقت ہوں گی اور فیلحال نڈڈہ کے چنے جانے پر کیسے ریاکشنز آ رہے ہیں بی جے پی کارکرتاؤں کی بیچ سے آسیا دیکھیں جے پی نڈڈہ مردو صبحوں کے ہیں اور یہی ان کی بڑی وجہ رہی ہے خاص کر کے راشتری ادھچ کے طور پر تاج پوسی جب دو ہزار سترہ کے ہیماچل میں ویدھان سواد چناؤں ہو رہے تھے اور مکہ منتری پت پر دھومل سن کو وہاں پہ نیتا چناؤں گیا تھا ایناؤنس کیا گیا تھا تو لوگوں میں حیرانی ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جے پی نڈڈہ چونکہ منتری نہیں بہن تھے موڈی ٹو میں اور وہ مایوس تھے شروع میں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگا کہ اب ان کا پولیٹکر کریر اس طریقے کا نہیں ہے لیکن پھر بعد میں وہ کاریکاری ادھاکش بنایا گیا ہے اور اب جبکہ وہ پورنکالک راشتی ادھاکش بن گئے ہیں سب سے بڑی چناؤتی آسیا ہے کہ جو بھا امیت سا کے نرتطب میں بھیجے پی نے انٹرنیشنل انتراراستی اسطر پر دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا گوھرہ حاصل کیا یہ گیارہ کڑور ورکر ہیں انہوں نے بنا کر ایک نیا کرتیمان استحاپیت کیا تو ایک اتنی بڑی لکیر ہے اور تقریباً ایک وقت تھا جب 60 فیضی سے ادھیک راجیوں میں بیجے پی کی سرکار تھی تو ایک اتنی بڑی لکیر ہے کہ اس سے بڑی لکیر کھنچنا خاص کر کے جے پی نڈا کے لیے ایڑی چھوٹی کا جوڑ لگانا ہوگا اور اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا اتنی بڑی لکیر کھنچ پائیں گے دوسری چناؤتی آسیا سب سے بڑی ہے کہ سی اے اور اینار سی کو لے کر جس طریقے سے سرکار قدم مطال کر رہی ہے اور اس کی اب بہت بڑی جمعباری ہوگی جے پی نڈا پر اور اس کا پہلا لٹمسٹ دلی میں بیدھان سوا چناؤ ہے جو آٹھ فروری کو ہونا ہے اور وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جھارکھن کے بعد بیجے پی کو یہاں بھی کوئی اس طریقے کی سکست ملتی ہے یا پھر تو تین کا آکڑا تھا پچھلے بیدھان سوا چناؤ میں کیا اس آنکڑے کو آگے بڑھا پاتے ہیں یہ بڑی چناؤتی ہوگی اس کے علاوہ بیہار ہے بنگال ہے پھر آسام کا چناؤ ہو جائے گا پھر اتر پردیس آ جائے گا تو یہ سب ایسے چناؤ ہیں جہاں پہ بیجے پی کے راشتری اجڑک کو ایک لیٹمس ٹیسٹ دینا ہے چکی سنگٹھن منتری جو بی ایل سنتوس ہے ان کی جوڑی اور امیت سا کی خاص کر کے جو جے پی نڈہ کی جوڑی ہے بہت سنگٹھن اور کے سوست چال کو اور مجبوطی دے گا لیکن ایک چناؤتی جرور ہے امیت سا جیسا پرپومنس کرنے کے دونوں کے قریبی بانے جاتے ہیں امیت سا اور پی ایم نریندر موڈی کے جب سنگٹھن منتری تھے انیس سو نیانوے میں پردان منتری نریندر موڈی تو اس وقت بھی جے پی نڈہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے اس میں وہ بیدھائک چن لیے گئے تھے تو ایک ان کا سمبندوں کا فائدہ ملا ہے وہ مرد بھاسی ہیں اور دوسرا وہ کافی ہارڈ ورکر ہیں جتنے بھی سوال ہوتے ہیں اس میں وہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس پہ وہ اپنی سپسٹ رائے رکھتے ہوں تو ان کی مرد بھاسی ہونا ہی بیجے پی کے لیے ایک بڑی طاقت مانا جا رہا ہے جتنے بھی نیتا ہے کار کرتا ہے کافی خوش تھے وہ صحیح تھے بیجے پی کے جو راشتری ایک کاریال ہے وہاں پہ پردھان منتری سے لے کر بھیجے پی ساسیت راج کے جتنے بھی مکہ منتری تھے سب لوگ موجود تھے رہو برداس موجود تھے جھارکھن کے جتنے سانساد ہے وہ سب لوگ موجود تھے لیکن اب اصلی ٹیسٹ ڈلی میں بیدھان سوا کا چناؤ ہے اس کے بعد بیہار اور بنگال ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ جی پی نڈا کی کارے کو سلتا ہے یا پھر ان کے راشتری بطور راشتری ادھیا کا جو پر فورمنس ہے وہ کتنا بہتر ہوتا ہے یا کتنا خراب ہوتا اس کے بعد پھر آقلن لگایا جانا چاہیے جھارکھن کے لیے کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ جے پی نڈا کی راشتری ادھکش بننے کے بعد دشاہ نواز بھی ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ کئی نہ کئی چوک ہوئی ہے اس بار جو چناؤ ہو آجسو کے ساتھ جو گڑ بندھن ٹوٹا تو جے پی نڈا اب کس طرح سے جھارکھن پر فوکس کریں گے جھارکھن پر بھر کریں گے کہ یہاں پر بی جے پی پھر سے واپسی کرے اگلے ٹرم میں آسیا دیکھیں جے پی نڈا کے بطور راشتری ادھک کارکو سلطہ جو اٹکلوازیاں چل رہی ہے جھارکھن وکاس مورچا کے بلے کی اس بلے کی پرکریہ کو کتنا اسموت انجام دیرا پاتے ہیں جے پی نڈا یہ بڑی بات ہے کیونکہ امیت ساسے لگاتار بابولال مرانڈی کی بات ہو رہی تھی اس کے پہلے ان کے ملاقات کی چرچائے تھی جو سمبیدھانک پیچ ہے اس کو کیسے بی جے پی سوٹ آؤٹ کرتی ہے بابولال مرانڈی کو کون سی جمعباری ملتی ہے بی جے پی میں ان کے پارٹی کے بلے کی کو کتنا اسموتھ بنایا جاتا ہے جھارکھن کے پریپیکش میں سب سے بڑی چناؤتی اور سب سے بڑی کارکو سلطہ کا جو سبوط ہوگا بوجھے پی نڈڈا کے لیے یہی ہے جھارکھن کے سیاست میں بڑا لٹمس ٹیسٹ ہی ہے پرتپکش کانیتا یا پھر انہوں ہاں کے مسئلوں پر این آر سی اور سی اے پر جن جاگرہ نبیان چلانا ہے یا پھر آنے والے وقت میں جب بنگال میں بیدھان سوا چناؤں گے اور جس طریق سے پرانو مخردی کے پاس لگاتار جے میم اور مکہ منتری سورین جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو بنگال میں بھی چناؤتی ہوگی خاص کر کے جھارکھن کے سیما برتی علاقے میں ان علاقوں میں جہاں سی اے اے اور این آر سی کا پرباہ تقریباً پانس سے ساتھ بیدھان سوا ایسے ہیں جو جھارکھن اور بنگال کے بورڈر پر پڑتے ہیں اور وہاں دیکھنا ہوگا کی بی جے پی کیسا پر فارمنس کرتی ہے لیکن بی جے پی کے لیے بڑی چناؤتی خاص کر کے جے پی نڈڈا کے لیے بی جے پی کے ساتھ جے بی ایم کے بلائے کو لے کر ہے کہ وہ کتنا سمودھ کتنا ساکاراتمک اور کتنی سہستہ سے وہ کرا پاتے ہیں چلیے شکریہ آریشکیش اس تمام جانکاری اور باتچیت کے لیے شہنواز آپ کا بھی شکریہ تجھے